بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مدسر اقبال چینل میں بیریہ ڈاؤن سے متعلق آپ روز بہت سی خبریں سن رہے ہوتے ہیں اور سب کی نظریں اس وقت اب 23 نومبر کی اس پیشی پر ہیں جو سپریم کورٹ میں ہونی ہے دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں ایک تو باقاعدہ کونسٹیوٹ ہو گئی ہے وہ کمیٹی جنہوں نے سروے کرنا ہے اور اس میں کمیشر کراچی سے سندھ بیلڈنگ گنٹول آتھارٹی ملیڈ ڈیولیمنٹ سندھ گورنمنٹ سارے کے سارے وہ ادارے جن کو ہیں وہ شامل ہیں اور اب اس پر باقاعدہ طور پر سروے کا آغاز ہو گیا یعنی کہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اب سروے ہوگا اور پھر بیریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہ کتنی جگہ ہے کتنی ان کے قبضے میں ہے اور جو بیریہ ٹاؤن کلیم کرتا ہے وہ کتنی ہے اور جو باقی لوگ کلیم کرتے ہیں وہ کتنا ہے تو یہ سارے کے سارا بقاعدہ نوٹیفیکیشن سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جاری ہو گیا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن بھی آپ سکین پر دیکھ رہیں گے کہ کون کون سے ادارے کون کون سے لوگ اس میں شامل ہے جن کے نفسران کو اس میں شامل کیا گیا ہے تو ایک تو خبر یہ ہے کہ جناب یہ سروے کے لیے بقاعدہ اب چیزیں شروع ہو گئے ہیں اس پوری خبر کا نا ہم نے آپ کو پوسٹ مارٹم کر کے بتانا ہے یہ ہے کیا یہ کیا کوئی ہوائی اڑائی ہے کسی نے یا لوگوں کو جو بڑی مایوسی پھیلی ہوئی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش ہے یا کوئی مارکٹ میں جو بڑے رومرز ہیں ان کے لیے یا فیک چیزیں ہیں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس پہ ہم بڑا کلیر لی آپ کو اس کے پوسٹ مارٹم کر کے بتاتے ہیں کل سے ایک خبر چل رہی ہے ویٹس اپ پر ڈاکومنٹ ایک چل رہا ہے ڈاکومنٹ اس فارم میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ ٹوگوں نے اس کو اب ڈاکومنٹ فارم کر دیا ہے تو اس میں کچھ زبردست قسم کی خبروں کا بارے میں بتایا گیا یعنی دو ہزار چوبیس بحریہ ٹاؤن سے متعلق کہ بڑا زبردست ہوگا کہ جو بنایا گیا ہے ویسے انگلیش میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ lots of good news will coming soon in بحریہ ٹاؤن کراچی اب اس میں number one یہ ہے کہ first بحریہ ٹاؤن کراچی phase 1 present 1 to present 20 will be least soon یعنی کہ present 1 یعنی overseas block سے لے کر present 20 تک تمام جتنے بھی areas ہیں present ہیں sector جسے ہم لفظوں میں بولتے ہیں لوگوں کے سمجھنے کے لیے وہ سب کی lease شروع کر دی جائے اب یہ چیزیں مشروعات ہیں lease کیسے ہوگی جب پیسے pay کیے جائیں گے تو ہی lease دے سکے گا بحریہ ٹاؤن ابھی تو وہ lease نہیں دے سکتے ہیں lease جو ہے وہ باقاعدہ government کے ساتھ مل کر ہو نہیں بحریہ ٹاؤن نے کوئی توڑی پکڑا دی نہیں ہے کہ آپ کی lease ہو گئی ہے پہلے پیسے pay کریں گے اور پیسے pay کرنے کے بعد جو lease کا عمل ہے وہ ہوگا اچھا تیسری جو خبر ہے کہ the case of بحریہ ٹاؤن کراچی will win انشاءاللہ and total land price بحریہ land paid in reasonable price اچھا اب یہ تب ہوگا جب وہ بحریہ ٹاؤن pay کرے گا جو lease کا پہلا عمل ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے پہلے pay کریں گے تو ہی ہوگا lease تو گورنمنٹ ان کو lease دے گی اچھا اس میں جو بارہ ہزار کے قریب بحریہ ٹاؤن کلیم کر رہا ہے یا سترہ ہزار یہ جو بھی ہے اس کی pay ہوگا then lease کا کام شروع ہوگا اب یہ خبریں مطلب ہوتی ہیں سچ یا نہیں غلط یہ اب اگلے آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں جی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ after this یعنی کہ case کے اور ان چیزوں کے جو percent twenty تک کی land ہے انہوں نے کہا ہے کہ تمام کے تمام percent کا وہ clear کیا جائے گا جو کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو بشاروں کو aloٹیز کو ملے ہی نہیں نا آج تک plot ہی نہیں ملے بشاروں کی فائلیں ہیں بہت سی چیزیں ہیں اب اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام aloٹیز کو clear کیا جائے گا ان کو percent one سے لے کے سکسٹی سوی تک جن کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ aloٹیز will very happy soon انشاءاللہ اللہ کرے اللہ کرے ہماری دعائیں کہ aloٹیز کے ساتھ جن کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ آج تک ان کا جو plot تھا اگر چھوٹے سے چھوٹا plot بھی ہے تو وہ سترہ ساڑھے سترہ لاکھ کا plot آج کہاں ہوتا وہ اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ان چیزوں سے بھی نکلیں گے خبر اب خبر کا پروس مارٹم ان کرتے ہیں آگے چل کے تو ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سپیم کورٹ اف پاکستان give big relief of بحریہ ٹاؤن کراچی تو ہماری تو دعا ہے بھائی کیونکہ بحریہ ٹاؤن سے زیادہ اب یہ relief بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کا ہے آپ کا ہے جنہوں نے وہاں انویسمنٹ کی ہے ان لوگوں کا ہے جن کے وہاں گھر ہیں ان لوگوں کا ہے جن کی دکانیں ہیں کاروبار ہے جمع پونجی ہے یہ ان کے لیے ہے تو اللہ کرے ایسا ہی ہو اب جہاں سے بھی یہ خبر جنریٹ ہوئی ہے پوزیٹیوٹی تو ان میں بڑی انہوں نے بتائی ہے کہ ہم یہ کریں گے اللہ کرے یہ بحریہ ٹاؤن ہی واقعی اس چیز سارے عمل کو اون کرے اور ان چیزوں کو آگے لے کر چلے کیونکہ مشکل وقت آیا ہے تو اب اصل بات آپ کو یاد ہوں کہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی آپ اس کا بھی لنک دیکھ لیں گے وہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ الوٹیز کی بد دعائیں تو نہیں ہے کہیں تو اب الوٹیز کا مسئلہ حل ہونا سرے فیرس ہونا چاہیے سب سے پہلے الوٹیز کو کریں اس کے بعد لیز والا کام کریں لیز والے تو لوگ موجود ہیں نا بھائی ان کو تو الوٹیز کا معاملہ حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 ویل ازیوم پار بحریہ ٹاؤن کراچی تو یہ ایک بہرحال زبردست قسم کی خبر ہوگی 2024 واقعی ایک اور چیز ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 2024 کے جنوری میں جو ملیر ایکسپس وے ہے جو دیفینس سے یہاں سے نکل رہی ہے اور کارٹھور پہ جا رہی ہے جس کا سب سے بڑا بہری فشری بحریہ ٹاؤن اور پھر ڈی اچھے ہے تو کہیں کہ یہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا اگر یہ واقعی سٹارٹ ہو جاتا ہے جنوری میں تو یہ بہت بڑی نیوز ہے لیکن میری یہ اطلاعات ہیں کہ اس کا کچھ پارٹ ہوگا پورے کا پورا possible نہیں ہے ابھی باقی ہم اگلے آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ جتنی خبریں اس میں ہیں کہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں 20 تک لیز ہوگی اس کا واقعی عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں وہاں جا کر آپ کو دکھائیں گے ہم ملیر ایکسپس وے کا خاص طور پر آپ کو دکھائیں گے کارٹھور کو جانے والی سڑک یہ بن بھی رہی ہے کہ نہیں بن رہی بریجز بھی بن رہی ہے نہیں بن رہے ہیں کیا اس طرح کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پھر ایک اور چیز جو ہے وہ ہے وہ ہے پی ایس ایل کے حوالے سے پی ایس ایل سیزن ٹین میچز ٹارنمنٹ ویل ان بہریہ ٹاؤن کراچی سٹیڈیم ان نیکسٹ ایر ٹونٹی ٹونٹی پور تو یہ تو بڑی میرے لئے سرپرائسنگ ہے یہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ دوہزار تیس میں کمپلیٹ ہونا تھا دوہزار چوبیس میں وہ کمپلیٹ ہوگا مجھے ایسا نہیں لگ رہا کیونکہ اس کے اردگرد ایسی کچھ چیزیں نہیں ہیں پی ایس ایل میں آپ کو بتا ہے کہ جو ٹیمیں ہیں وہ آتی ہیں پلیئرز نے فور پائیو سٹار ہوتیل میں رہنا ہوتا ہے ایک الگ پورا سیکیورٹی پروٹوکال ہوتا ہے سٹیڈیم کی اردگرد پوری فسیلیٹیز ہوتی ہیں ابھی تو وہاں سٹیڈیم کا گری سٹرکچر بن رہا ہے تو گھاس کا بننا گراؤنڈ کا بننا پوویلینز کا بننا انٹریشنل سٹینڈرڈ کا اس کو تسلیم کیا جانا یہ بہت ایک لمبا پروسٹس ہے میں ویسے اس بات سے اگری نہیں کر رہا ہوں کہ اتنی جلدی ہو سکتا ہے سٹیڈیم بہت زبردست بند ہے گراؤنڈ بڑا زبردست بند ہے بہت اچھا ہے لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے ہم کوشش کریں گے تھوڑا دور ہے لیکن میں نیکس انشاءاللہ ایک دو دنوں میں بیریہ ٹاؤن جاتا ہوں وہاں آپ کے دکھاؤں گا کہ چیزیں جو اس خبر میں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور ملیر ایکسپس بے آنے والے دنوں میں اس کی سٹینڈنگ کیا نظر آ رہی ہے لیکن بہرحال جو یہ خبریں خبریں بہت اچھی ہیں اور اس سے ہوگا کیا اس سے نمبر ون یہ ہوگا کہ بیریہ ٹاؤن میں جو جو مارکٹ یوں ہیں اس کی بہتری ہو جائے گی ملیر ایکسپس بے اگر بنتا ہے تو لوگوں کا رجحان ادھر ہوگا کیونکہ اس وقت آمدور اپت کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ لوگوں کو بہت دور لگتا ہے جب سگنل پری کوریڈور ہوگا آبیسٹی چیزیں زیادہ آسان ہو جائیں گی تو مارکٹ بھی بہتر ہوگی وہاں آبادی بھی زیادہ ہونے شروع ہو جائے گی باقی فیسیلٹیز بھی اگر یہ ہوتا ہے تو اس کی حقیقتیں انشاءاللہ ایک ایک ویڈیو میں ایک ایک پوائنٹ میں آپ کو سائٹ پر جا کر اور ذمہ دیران کے ساتھ بات کر کے وہ آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے اپنا خیال لگے گا آپ کے رائے کیا ضرور بتائیے اللہ حافظ